اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اوسلو کے ایسے علاقے کی سیر کرانا چاہتا ہوں جس کو منی پاکستان بھی بولتے ہیں اس علاقے کا نام گرن لینڈ ہے جس کو اگر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو گرین لینڈ بنتا ہے اور جب ہم اس علاقے سے گزریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو منی پاکستان کیوں بولتے ہیں تو آگے چلتے ہیں آپ لوگ کو گرن لینڈ کی سیر کراتے ہیں یہ اوسلو کی مین جامع مسجد ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے آئی سی سی یا اسلامیک کلچرل سینٹر آف نورویگ یہ سامنے آپ کو جماعت اہل سنت کی سب سے بڑی مسجد میں زر آ رہی ہے یہ اوسلو کی سب سے بلی مسجد میں سے ایک مسجد ہے موسیقی 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 وہ جو سامنے مینار نظر آرہی ہے وہ اہل سنت الجماعت کی مسجد ہے اور اگر ہم مردر سے زوم آرڈ کر کے واپس اس سائڈ پہ آئیں تو یہ آپ کو ایک اور مسجد نظر آتی ہے یہاں پہ تو خود اندازہ لگائے ہارڈلی منٹ کی ووک بھی نہیں ہے آنڈی امید ہے آپ لوگوں کو گرون لینڈ یا منی پاکستان کا ٹور پسند آگیا ہوگا اب آتے ہیں مقصد والی بات پر میری ولاکس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگوں کو ان علاقوں کی خوبصورتی دکھا سکوں ان کی گلیاں دکھا سکوں میرا مقصد یہ ہوتا ہے یا میری سوچ یہ ہے میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس سوسائیٹی اس معاشرے کی وہ چیزیں دکھا سکوں جو کہ ہماری سوسائیٹیز میں مسیں گے اگر آپ لوگوں نے میری پہلی ولاک دیکھی ہو جس میں میں آپ لوگوں کو اور اس کو سمجھ سکے ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ لوگوں کوئی قبرستان لے کی گیا تھا جس میں میں نے دکھایا تھا کہ عیسائی مسلمان سارے فرقو والے ایک ہی قبرستان میں سائیڈ بائی سائیڈ دفن ہیں انہوں کو گرونلنڈ لے کے گیا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تین مساجد کے قریب سے گزریں یہ تینوں مساجد جو ہے یہ میکسیمم پانچ چھے منٹ کی واک پہ ہیں آپس میں بڑے قریب قریب ہیں لیکن یہ صرف تین مسجدیں نہیں ہیں اوسلو گریٹر اوسلو ایریا اٹھا کے دیکھ لیں تو تقریباً تیس کے قریب مساجدیں اس ایریا میں اب میرے کافی سارے دوست یہ کہیں گے کہ مساجد ہونی چاہیے اس میں کیا مسئلہ ہے مسلمانوں کی خدمت ہو رہی ہے دین کی خدمت ہو رہی ہے اچھی بات ہے میرا پوائنٹ آف یو توڑا سا مختلف ہے وہ یہ پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ مساجد اتنی کیوں ہیں یہ مساجد اتنی اس لیے ہے کہ ہر فرقے ہر ملک سے آئے ہوئے مسلمانوں نے اپنی ایک الگ مسجد بنائی ہوئی ہے نو ڈاؤٹ سیل فانڈڈ بھی ہے لیکن گورنمنٹ کی طرح سے بھی ہر اسوسییشن ہر مسجد کو پیسے ملتے ہیں میرا موقف اس معاملے میں توڑا سا مختلف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فرقبندی ہم کرتے ہیں یہ جو ہر بندے کو اپنی ڈیڑینٹ کی مسجد کی ضرورت ہوتی ہے یہ کام اگر ہم اپنے ملکوں میں کریں اپنے علاقوں میں کریں اگرچہ میں پھر بھی اس کے خلاف ہوں میں پاکستان میں بھی اس کے خلاف ہوں لیکن وہاں پہ اس کی پھر بھی کوئی تک بنتی ہے کیونکہ ہم نے آپس میں ڈیل کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لیکن جب ہم باہر کے ممالک میں آئیں جب ہم غیر مسلموں کے ساتھ رہنے لگیں تو میرے حساب سے پھر ہمیں مسلمان بن کے رہنا چاہیے نہ کہ دیوبندی یا بریلوی یا اہلیادیس یا شیعہ تو یہ چیز میرے حساب سے ہمیں نقصان پہنچاتی ہے ہمارے دین کو کمزور کرتی ہے کوئی یا چہتی کا سبب نہیں بنتی ہے اور اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے یہ لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک خدا کے ماننے والے ایک نبی کے ماننے والے ایک کتاب کی تلاوت کرنے والے ایک چھت کی نیچے کڑے ہو کے کٹے نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ لوگ کل کو ہمارے ساتھ مل کے اس معاشرے اس سوسائیٹی کی بلائی کے لیے کیسے کام کر سکیں گے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے خانہ بدوش کے افثانوں کی اگلی قسم ملاقات ہوگی اسی طرح کی کسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے اور جہاں پہ کریکشن آپ لوگ کے خیال میں ہونی چاہیے آپ میری کریکشن کرتے رہیں گے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ